اسلام علیکم جی ویسے تو آپ نے بہت سے کیک کھائے ہوں گے لیکن جو آج ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا اتنا بہترینس اور اتنا مزیدار سا یہ کیک بنے گا اور وہ بھی بغیر میں دے کے یہ دیکھیں کتنا سپنچی سا اور کتنا ڈیلیشیس سا یہ کیک بنے گا انشاءاللہ میں آپ کو سی کھاؤں گی اور جو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں جن کو بیکنگ کرنے کا بہت شوق ہے اور بنانے کو دل کرتا ہے وہ بھی اسی ایزی سی ریسپی کو سٹرپ بائی سٹرپ فالو کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر لیا ہے ایک باول کے اندر تیر انڈے اور یہ انڈے آپ کے روم ٹمپریچر کے اوپر ہونے چاہیے فریج والے انڈے آپ نے یوز نہیں کرنے اور ہم اس کو بیٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے ابھی پہلے ہم سب سے پہلے اس کو ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے ہی کٹھیں بیکنگ کرتے ہوئے جب بھی آپ بیکنگ کریں تو ساری چیزیں روم ٹمپریچر پہ ہونی بہت ضروری ہیں اور اس سے پہلے سب سے پہلے آپ جو مولڈ ہے اس کو ریڈی کر لیں بٹر پیپر لگا کے اور جس میں بھی آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو پری ہیٹ کر لیں اوون کو یا پی پتیلے کو اچھا جی اب ہم اس کے اندر شامل کرنے لگی ہیں ایک بٹا تین کپ ہے یہ یہاں پر میں نے چینی لی ہے دانے دار چینی ہے ریگولر چینی جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں کوئی آئسنگ شگر نہیں ہے کوئی پی سی نہیں ہے میں نے چینی کو بس ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اتنا انڈوں کو بھی کرنا ہے کہ یہ ہماری چینی انڈوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ڈیزول ہو جائے اور یہ انڈے ہمارے فلپی سے ہو جائے اور والیم میں ڈبل ہو جائے اچھا جی جو آج میں آپ کے ساتھ کیک کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کو ہم بنائیں گے رس کے ساتھ رس جو ہم چائے کے ساتھ یوز کرتے ہیں جن کو پاپے بھی کئی لوگ بولتے ہیں وہ بہت مزے کا یہ کیک بنے گا انشاءاللہ کوئی اس کو بہچان ہی نہیں سکے گا اچھا اس ٹیج پر ہم شامل کریں گے ون فورت کپ کے برابر ککنگ آئل آپ ککنگ آئل کی جگہ اس کے اندر ملٹڈ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ریزلٹ اس کا اور اچھا آگا ہے بہت مزے کا آگتا ہے میرے پاس بٹر موجود نہیں تھا تو میں نے اس کے اندر ککنگ آئل کو ہی شامل کر دیا اچھی طریقے سے ایک منٹ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکسنگ ہو جائے اور یہاں پر آپ نے اس کے اندر چند کترے ونیلہ ایسنس کے ڈال لی ہے وہ میرا کلپ مس ہو گیا تھا پانچ سے چیڈ روپس اپنے ونیلہ ایسنس کے یوز کرنے ہیں اور اب یہ دیکھیں ہم لیں گے یہاں پر رس جو ایک کپ کے برابر ہے گول لے لیں یا لمبے والے لے لیں یہ میں نے کرش کر دیئے تھے میں آپ کو ایک کر کے دکھا دوں کہ آپ نے اس کی کیسے کرمز بنانے ہیں اس طرح دونوں کو آپ اسے مس لیں گے تو یہ بہت اچھ سے اس کے کرمز بن جائیں گے آپ کے کرمز بس موٹے نہیں ہونے چاہیے چاہیے آپ اس کو چوپر میں کر لیں اس کے ساتھ شامل کریں گے اکھروٹ ون فورت کپ کے برابر اور اس کے ساتھ ہی خجوریں گے بھی ون فورت کپ کے برابر آپ لیجے لیکن مجھے تھوڑی سی اس میں زیادہ پسند ہے اس لیے میں اس کی کونٹٹی زیادہ ڈال رہی ہوں اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون کے برابر بیکنگ پاؤڈر اچھا اب ان سب کا کمبینیشن اتنا کہ بہترین بنتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھی طریقے سے کریں گے اس کی مکسنگ اور پھر بلکہ ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو کرمز کو کوٹ کر لیں گے یہ سارے خجوروں کے اوپر تاکہ یہ بہت اچھی سے اس کو سٹک کر جائیں مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے بیٹر کے اندر ایڈ کریں گے اور اس ٹائم پہ اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک زرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آج آتے ہیں اس کی مکسنگ کی طرف ایک وکسک لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر تھوڑا سا بیٹر ایڈ کریں گے اور اس کی مکسنگ کریں گے فولڈنگ کرنی ہے آپ نے اس کو اوور بیٹنی کرنا جو ہم نے انڈوں کو بیٹ کر کے تھوڑا سا ایئر کری ایڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر سے ہم نے اس کو بیٹھا نہیں دینا اوور مکسنگ نہیں کرنی اور بس اچھی طریقے سے اس کو مکسنگ کریں گے فولڈ کریں گے اور پھر جو ہم نے پہلے سے ہی پین پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سارے مکسنگ کو مکسنگ ہو گئے یہ دیکھیں گے کتنا بہترین سا اس کا ٹیکچر بن چکا ہوا ہے اب بس اس کو ایک دفعہ سپیچولا کی مدد سے ہم سائیڈے اس کی کلین کر لیں اور پھر اس کو اپنے بیکنگ پین کے اندر شپٹ کر لیں گے یہ دیکھیں مکسنگ ہر طرف سے ہو گئی ہے کوئی جگہ آپ کی ڈرائر نہیں رہنی چاہیے چلیے جی اب اس کو ڈالتے ہیں پین کے اندر پین کو میں نے یہاں پر سیون انچ کا پین تھا اس کو گریس کر کے بٹر پیپر لگا لیا ہے اور اس کے اندر ہم سارا پیٹر ایڈ کر دیں گے اس کو مٹیریل کو آپ زائیہ مت کیجے گا اچھی طریقے سے اس کو کلین کر کے آپ نے باول کے اندر اس کے سانچے کے اندر نکال لینا ہے اور پھر اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں اور اوون کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں پیٹی ڈگری پہ آپ کیجئے گا اور اگر آپ پتیلے میں کر رہی ہیں تو بلکھو لو ٹو میڈیم ہیٹ کے پر ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً پینتی سے چالیس منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہترین سا ہمارا کیک بیک ہو کے آ چکا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کی چھوڑی کی مدد سے کنارے جو ہیں وہ سپرٹ کریں گے اس کے سانچے کے اندر سے اچھی طریقے سے آپ جس کے اندر نائف پھیریں گے تو یہ بلکھو صحیح ہو جائے گا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی مولڈ کو کرنا ہے اُلٹا اور یہ بہترین سا ہمارا کیک نکل آئے گا اور اس کے اوپر سے اب ریموو کر لیتے ہیں بٹر پیپر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا اس کا کلر ریڈی ہوا ہے اور میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا تیکسچر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سپنچی سا اور سوفٹ سا ریڈی ہوا ہے اس کے لاس میں ہم اس کے اوپر رکھیں گے چیریز آپشنل ہیں صرف خوبصورتی کے لیے اس کو چائے کے ساتھ بنا کے دیں بچوں کے لنچ بوکس میں دیں بہت ہی ہیلتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے دیکوریشن آپ پر ڈیبینٹ کرتی ہے آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کیک ویسے ہی بہت آسم ہے چلیے جی ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی ریسپی لگی اور آپ میری ویڈیو دنیا کے کس کونے سے دیکھ رہی ہیں یہ بھی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں جی اس کی لاسٹ لک میں آپ کو دکھاؤں یہ کتنا سپنچی ریڈی ہوئے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے